اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ناظرین آج میں اس وقت موجود ہوں مولتان میں ناظرین آپ میرے پیچھے یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گاڑی ہے جو ایسے بندے کی گاڑی ہے جس نے پی آئی میں ایز ای الیکٹریکل کنٹریکٹر تھا اس کو چھوڑ کر اپنا کروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مولتان واپس آ گیا آ کے انہوں نے مولتان میں پہلی بریانی وین سرویس مطارف کروائی آج کی اس ویڈیو میں میں اس بندے سے آپ کی ملقات کراؤں گا جنہوں نے یہ قدم اٹھایا یہ کام کیا آئیے ان سے ملتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے میں آپ نے ناظرین سے آپ کا انٹرڈکشن کرانا چاہوں گا تھوڑی سا آپ انٹرڈکشن جی جی میرے نام شکیل حسین ہے میں پی آئیے میں الیکٹریکل کونٹریکٹر رہا ہوں کراچی ائرپورٹ پہ جنہ ٹرنل پہ اور تقریباً آٹھ دس سال میں نے وہاں الیکٹریکل کونٹریکٹر کو دور پہ کام کیا اور اس کے بعد پی آئیے کے اندر حالات مخدوش سے افراب تھے کہ وہاں کرپشن بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے میری پیمٹس بلوک ہو رہی تھی میں نے تنگ آ کے پی آئیے کو خیر بات کیا اور اس کے بعد میں کچھ عرصہ بیرودزار رہا بیرودزاری سے تنگ آ کے میں نے کریم جوائن کی میں نے کریم میں از ایک کیپٹن ڈرائیب کرنا شروع کیا اور تین سال تک اس میں بھی میں ڈرائیب کرتا رہا لیکن کرونا آگیا کرونا کے بعد پوری دنیا کے حالات خراب ہو گئے تھے کرونا کی بھی وجہ سے کریم کی بھی کنڈیشن اچھی نہیں تھی کہ کریم میں وہ انکم نہیں ہے میں نے اس کو ڈراب کیا اس کے بعد میری ایک آن خراب ہو گئی تھی میں کچھ عرصہ اس آنکھ کی ویے سے بھی روزگار بھی رہا گھر پہ بیٹھا رہا اب میں ڈرائیب نہیں کر سکتا تھا تو میں نے اس کا آپریشن کروائے آنکھ کا اور اس کے بعد ایک سوچوں میں پڑھا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں روزگار تو چاہیے تھا نا اس روزگار کو ڈھونڈنے کے خاطر میرے ذہن میں صرف یہ بریانی کا کونسپٹ آیا کیونکہ بریانی کے کوکنگ میں میری بیوی ایکسپ کوکنگ کا تو اس کی کوکنگ کی ہنر کو لے کر میں نے کہا ٹھیک ہے میں روڈ پہ لے جاتا ہوں میری بائپ نے میرے بچوں نے میرا ساتھ دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بابا شروع کریں تو یہ میرا فرس سٹیپ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نتالہ نے مجھے توفیق دی تو میں اسی سٹیپ سے آگے بڑھ کے ایک ریسٹورنٹ کی بنیاد رکھوں گا اور میرے پیچھے میں نے جب سے میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں بہت سارے یوٹیوب پہ چینلز نے میرا انٹیوی لیا اور مختلف ٹی وی کے جو چینلز ہیں انہوں نے بھی سمانے اور دوسرے چینلز نے لیا اس انٹیوی اس کے بعد میرے پاس بہت سارے لوگوں کے فون آنا شروع ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے کہ ہم شروع کیسے کریں لوگوں میں وہ ججگ تھی میں یہاں کھڑا ہوں ملتان کے اندر پہلے دفعہ کسی نے کوشش کی ہے جو کہ میں ہوں اللہ کا شکر ہے اور میرے پیچھے کافی لوگ اب ہمت کر رہے ہیں حوصلہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس جو بھی گاڑی ہے ہم اسی کے اندر کیونکہ دکان کو ایک قرائے دینا ہر مہینے اگر کاروبار نہ چلے تو مصیبت بن جاتی لوگوں کے لئے تو جو بچارے سب ایت پوش لوگ ہیں ان کے اندر یہ حوصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس جو بھی چیز موجود ہے اسی کے اندر ہم اپنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہم بنا سکتے ہیں چاہے وہ پوٹ کے اندر بریانی ہی ہو چاہے وہ کھلونے ہو کچھ ہو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ کونسپٹ کلیر ہے اب ان کے ذہنوں میں کہ یار یہ سیل ہو سکتا ہے اس لیے اب میں اپنے آپ کو بڑا فقر محسوس کرتا ہوں میں اپنے آپ پہ کہ اگر میں روڈ پہ آیا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کام کے لئے چنا تھا میں سیلیکٹی بھول ہوں اچھا سکیل صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ پی آئی اے تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے لوگ اس میں جانے کے لئے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں وہاں پہ لگزری لائف ہوگی آپ کی بہت پروٹوکول ملتا ہوگا آپ نے کیوں چھوڑ دیا آخر ایسی کیا اچانک آپ کو آن پڑی کہ آپ نے یہ چھوڑ دیا پی آئی اے کو بات یہ بیٹا کہ آپ کو نظر تو آتا ہے لیکن ہر چمکتی بھی چیز سونا نہیں ہوتی ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے بہت خوبصورت جگہ ہے یہ اندر اس کی جو گندگی ہے جو برائیہ ہیں وہ اندر گزنے کے بعد پتہ چلتا ہے آپ کو جب تک آپ پانی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہتا ہے کہ پانی کی گرائی کتنی ہے پانی ٹھنڈا کتنا ہے اور ظاہر ہے جب تک آپ اس سمندر میں نہیں اترتے اس سر تک آپ کو نہیں پتہتا ہے کہ اندر کیا حالات ہیں میں اندر اترا ہوں میں نے ایک ایک چیز کو کھنگالا ہے جس کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ نہ کرے کو کوئی اس کے اندر جائے اس ادارے کے اندر میں اس ادارے کو اچھا نہیں سمجھتا اچھا سکیل صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اب آپ کی ماشاء اللہ اتنی یہ جو ہو چکی ہے آپ پردادہ بن چکے ہیں تو آپ نے یہ بریانی والا سیٹ اپ کیسے چننا کیسے خیال آیا آپ کے ذہن میں کہ یہ بریانی کا ہی کاروبار یہاں پہ ملتان میں موبائل وین کے اوپر متعرف کرنا ہے میں نے ایک یوٹیوب پہ چینل دیکھا تھا اردو پوائنٹ اس کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ کوئی اسلام آباد میں ایک صاحب تھے جو لمز سے پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بریانی کا سیٹ اپ اسلام آباد میں شروع کیا تو میں نے کہا اسلام آباد بہت بڑا شہر ہے وہاں ہو سکتا ہے چلو کوئی باتیں مولتان میں میں ٹرائی کرتا ہوں تو جو میں نے جب پہلے دن احمد کی اور میں روڈ پہ آیا ہوں اس کو سیل کرنے کے لیے تو میری کوئی سیل نہیں ہوئی اور میں جتنے بھی باکسز بنا کے لائے تھا بریانی کے وہ سب واپس لے گیا راستے میں نے کہا میں گھر لے کے جاؤں گا تو میرے بیوی بچے کہیں گے کہ بابا کچھ بھی نہیں کر کے آئے تو میں نے وہ فکیر بچے تھے چاروں طرف پڑے بیٹھے ہوئے ان کو میں نے وہ سب باٹ دیئے اور اس کے باٹنے سے مجھے یہ احساس ہوا کہ رب تعالی نے مجھے اس کام کے لیے بھی چنا تھا کہ ان لوگوں تک اللہ تعالی نے جو غزہ پہنچانے تھی وہ میرے ذریعے سے پہنچانے تھی میں نے وہ کر دیا اگلے دن میں پھر آیا تو پھر حمد کر کے آیا کہ میں اب اس کو سیل کروں گا تو اس میں سے کچھ بکے کچھ بچ گئے جو بچ گئے وہ پھر میں باٹ کے چلا گیا پھر اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی تو نے مجھے اس قابل رکھیا کہ میں کم از کم تقسیم تو کر رہا ہوں تیرے نام پہ وہ کرتے کرتے ڈے بائی ڈے بیٹر ہوتا چلا گیا بہتر ہوتا چلا گیا اور آج الحمدللہ کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہاں پر میں دو گھنٹے کے اندر تقریباً تمام باکسز سیل کر کے جاتا ہوں اور منافع بھی لے کے جاتا ہوں وہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لیکن سب یہ حمد حوصلے اور ثابت قدمی سے ہوتا ہے کہ اگر آپ شروع میں آپ کو تھوڑا سا ٹھوکر لگتی تو اس ٹھوکر سے آپ سنبھل جائیں اور کوشش کریں اس سے بہتر کرنے کے لیے اور اس کے اندر کچھ تبدیلی کرنے کے لیے کچھ بہتری کے لیے تو آپ بہتری کرتے جائیں اللہ تعالی آپ کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالی آپ کو پروان چڑھاتا ہے جیسے کہ آج میں بکلے میں خود کھڑا ہوں یہاں پر میں پہلے دن ا بکلے تھا تو آج مجھے تقریباً پندرہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے اس ڈیڑھ مہینے کے اندر میں پتہ نہیں کہا ہوتا اور میرے بعد اور لوگوں کی امیدیں بھی ٹوڑ جاتی کوئی اور نہ کھڑا ہوتا تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس قابل کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ شکیل صاحبہ کہنا ہے کہ پہلے دن ہی مجھے کوئی آڑ نہیں ملا میرا کوئی بھوکس نہیں بکا تو میں ایسے وا اپا جا رہا تھا میں نے سوچا کہ اللہ کے راہ پر دے دوں تو اللہ اور دے گا تو اللہ تعالی کے راہ میں دینا چاہیے تو انہوں نے حوصلہ نہیں آرہا اپنی حمد نہیں ہاری اس نے اس کام کو جاری رکھا اور آج الحمدللہ کے بہت اچھا کمارے ہیں اچھے شکیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈیلی کے کتنے باکس لے کے آتے ہیں اور کتنے آپ کی انکم ہو جاتی ڈیلی کی بیٹا ہے انکم تو یہ کہ میں ففٹی باکس لے کے آتا ہوں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک اچھی آمدنی اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتا ہوں جو ظاہر حلال روزگار ہے اس کے اندر حرام کا ایک قطرہ نہیں ہوتا میں حرام سے بچنے کے لیے پی آئی اے سے نکل کے یہاں آیا تھا اگر یہاں بھی میں آرام ہی کر لیتا تو پھر مجھے پی آئی اے سے نکلنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اللہ تعالی نے مجھے جس کا مقصد کے لیے چنا گیا چنا تھا میں اس مقصد سے انعراب کرتا اللہ کا شکر ہے جو مقصد اس نے دیا ہے مجھے میں اسی مقص مقصد پر کار فرما ہوں اور چل رہا ہوں اور الحمدلللہ میں مطمئن ہوں اپنی اس کاوش سے اپنی اس کوشش سے جس کے اندر رب تعالی نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے اور بہت سارے لوگ آتے ہیں جو میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں کہ میں کل یہاں کھڑا تھا کوئی آدھا گھنٹہ ہوا مجھے یہاں پر کھڑے ہوئے کہ اچانک ایک صاحب آئے اور آکے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بعد جتنے باکس ہیں ان سب کی پیمنٹ مجھ سے لے لیجئے انہوں نے مجھے س ساری پیمنٹ دی اور مجھ سے کہا کہ آپ اس کو باٹ دیجئے اور میں نے جب باٹا تو مجھے اپنے اندر ایک کرنٹ سا محسوس ہوا ایک پخر سا احساس ہوا مجھے پخر کا احساس ہوا اور رب کی طرف مجھے میرا اور زیادہ میری لگاو اللہ تعالی کے ساتھ بڑھ گیا کہ رب تعالی تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے کہ میرے ہاتھوں سے ایک تقسیم ہو رہا تیری ریایہ کو تیرے لوگوں کو جا رہا ہے کھانا اور تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں باٹ رہا ہوں میرا حصہ بھی چلا گیا اس کے لیے اور اس شخص نے جس نے مجھے پیمنٹ کی تھی اس کے لیے باٹنے کے لیے اس کے ساتھ میرا حصہ بھی چلا گیا اللہ تعالی کا لاک لاک شکر ہے آج بھی اسی طرح ابھی تھوڑی دیر قبل ایک صاحب آئے انہوں نے کہا مجھے بارہ باکسز دے جی میں نے باٹنے وہ باٹنے کے لیے وہ میں نے دے دی ان کو تو میرے اللہ تعالی کا لاک شکر ہے کہ میرے ہر کام میں اللہ تعالی کا حصہ پڑھ رہا ہے تو رب تعالی مجھے اس سے نواز رہا ہے میں کہتا ہوں شک شکر ہے اس خود ذات کا جس نے مجھے چنائے اللہ کا بہت کرم ہے بہت احسان ہے شکیل صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ آگے کا آپ کا نیکس کیا پلان ہے اور یہی کام جر رکھنا ہے یا کچھ اور کوئی ریسٹورنٹ یا کوئی ایسی جگہ لیانی ہے کوئی اور لانچ کرنا ہے کوئی برینڈ انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بریانی کا ہی برینڈ لانچ کروں گا اور اس کے لیے میں تگودوں میں ہوں کہ میں اچھا اسپورٹ مل جائے تو میں انشاءاللہ ان قریب ہی رب تعالی کے حکم سے میں جلد ہی اس کو ایک بریانی کا اسپورٹ میں تبدیل کروں گا اور بریانی ہی برینڈ ہوگا میرا اب برینڈ کے ساتھ دیکھیں نام کیا تجویز ہوتا ہے آپ اسے مشورہ کر کے پھر میں اس کو کروں گا انشاءاللہ جیسے کے ناظرین آپ نے شکیل صاحب سے سنا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا عظم لیے یہاں پہ آکے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا برینڈ بنانا ہے ایک ریسٹورنٹ کھولنا ہے تو اس کے لیے وہ تگودوں کر رہے ہیں ان کا کہنے آئے کہ ہر کام میں مشکلیں آتی ہیں لیکن ان مشکلوں سے نہیں گھبرانا چاہیے جی اچھا سکیل صاحب مجھے اب یہ بتا ہے کوئی آپ کی خواہش خواہش اس عمر میں کیا رہ جاتی ہے میں تقریباً سسٹی ون یارز کا ہوں ایک سٹھ سال میری ایج ہے اور یہ ریٹائرمنٹ کا وقت ہوتا لیکن چونکہ میرا ساتھ میری بیٹیاں ہیں تو اب میں بیٹیوں کے لیے کر رہا ہوں جو کچھ بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اگر مجھے دیا یہ جیسے بڑے ادارے سے نکالا وہاں سے میں نکلا ہوں تو یہ اس کی رضا یہی تھی کہ میں اس ط اکرم ہے کہ میں اس کی جو رب تعالی نے چاہا میں نے ویسے ہی کیا اور آج میں یہاں کھڑا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی اس کی مشیعت الہی ہے کہ رب تعالی نے راستہ میری جب راستہ اللہ تعالی نے چون دیا تو میں کونوں تو راستے کو بدلنے والا میں نے بھی اسی راستے کو لے کے آگے چلنا ہے انشاءاللہ اسی راستے پر اسی کو آگے لے کے چلوں گا اور ایک بزنس کی جگل اس کو تشکیل دوں گا انشاءاللہ کچھ حکومت ہو کرنا چاہیں میں کہتا ہوں حکومت تو سب کچھ نہیں کر سکتی ہم نے خود کرنا ہے کیونکہ حکومت آپ کو کچھ نہیں دے سکتی حکومت آپ سے لے تو سکتی ٹیکسس کی مد میں لے سکتی ہے لیکن آپ کو دے نہیں سکتی جو کچھ کرنا آپ نے اپنے بلبوتے پر کرنا ہے اگر کوئی یہ دیکھے کہ حکومت آپ کو سپورٹ دے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت آپ کو سپورٹ دے تو اپنے آپ کو سپورٹ خود دینا ہے میں یہاں کھڑا ہوں مجھے سپورٹ دے میں اکیلا کھڑا ہ ہوا تھا میں نے چار آزار لیے تھے اپنی بیٹی سے اس چار آزار سے میں نے سرکل چلانا شروع کیا تھا آج الحمدللہ میں اس سرکل کو بھی چلا رہا ہوں جن جن لوگوں سے میں نے پیسے دیئے تو ان کو بھی ادا کر دی اور دوسرے بات یہ کہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ مجھے آفر کرتے کہ ہم آپ کو ریسٹورنٹ کھول کے دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں تو آج یہ نہیں آپ چلتا تو ایک ہے لیکن پیچھے کاروہ آ جاتا ہے اس کے اکیلہ آدمی چلنے سے کچھ نہیں چلے گا تو اس کے پیچھے ایک کاروہ چلے گا تو اچھے شکیل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا پجھنا چاہوں گا کہ آج کل جو نوجوان وہ دھکے کھا رہے ہیں دربدر کے ان کی شکایت ہوتی ہے کہ نوکری نہیں مل رہی نوکری نہیں ملی اگر کسی کی نوکری چلی جائے تو وہ ڈس آٹ ہو جاتے ہیں کہ الٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں ایسے لوگوں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ پہلے تو ہمیشہ اپنے ٹارگٹ کو پہلے دیکھئے کہ آپ کا ٹارگٹ ہر آدمی کو چاہیے اپنا ٹارگٹ پہلے سے سیٹ کرے دماغ کے اندر اگر آپ کے دماغ میں نوکری تو وہ ٹارگٹ جائے وہ سب سے پہلے ہی آپ کا غیر مستحقم ہوتا ہے کیونکہ نوکری آپ کو کتنے لوگوں کے مل سکتی اور آپ غلامی کی زندگی کس طرح جیئیں گے میں نہیں سمجھتا کہ غلامی کی زندگی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے آپ بزنس کی طرف آئیں چاہے پانچ سو روپے سے اپنا کام شروع کریں اور جب آپ سوچیں گے نا کہ یار میں نے کوئی کام کرنا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے راہیں بنا دیتا ہے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے نوکری کرنی ہم مہباب کے بلبوتے میں پڑا رہوں گا میں تو اللہ تعالی بھی اس کے لئے راہیں نہیں بناتا اللہ تعالی اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی تو اگر آپ خود کرنا چاہیں گے تو آپ کے لئے راستے ملیں گے انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیں اللہ تعالی اپنے بندوں کو نراز نہیں کرتا اللہ تعالی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا لیکن مایوسی اگر ہم خود لاتے ہیں اپنے پر وہ کفر ہے اسی لئے مایوسی کفر ہے کہ مایوسی جو ہوتی وہ ایک بندے کو نہیں ایک پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے تو مایوسی سے بچیں اور اچھی امیدیں لگائیں اللہ تعالی سے لگائیں اللہ تعالی کافروں کو بھی دیتا ہے ہندووں کو بھی دیتا ہے کس بات پہ کہ ان کا یقین ہے اللہ تعالی پہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا یقین اللہ تعالی پہ نہیں ہے ہمیں پہلے اللہ تعالی پہ یقین کرنا ہے بعد میں نماز کی طرف چلنا ہے پہلے یقین تو رکھو نماز کس کے لئے پڑھے ہو رب تعالی کے لئے پڑھے تو رب تعالی کے پر یقین پہلا ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ یقین رکھیں گے اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی دے گا بہت زیادہ کامیابی دے گا انشاءاللہ آج ازکیل صاحب آپ نے اس کام سے کتنا سیٹیفائیڈ ہے میں مکمل ہنڈرٹ پرسنٹ میں مطمئن ہوں اپنے کام سے کیونکہ یہ ایک ابتداء ہے ایک پہلا سٹیپ ہے اور پہلے سٹیپ کے بعد اگلا اس قدم خود بخود بڑھتا ہے آپ پہلا قدم رکھنے کے لئے تیار ہوں میں نے پہلا قدم رکھا ہے انشاءاللہ دوسرا قدم بھی آئے گا تیسرا قدم بھی آئے گا اور آگے راہیں ہموار ہوتی چلے جائیں گے جو آج کٹھن وقت گزارا ہے کل کٹھن وقت یاد کر کے ہو گئے میں نے کبھی ایسا وقت بھی گزارا ہے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اچھے وقت کی طرف جاؤں گا بہت بہت شکریہ 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 صاحب جی ناظرین آپ نے شکریہ صاحب کی گفت کو سنی ان کے ایڈیاز دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ آپ نوکریوں کی خاطر دھر بدھر نہ خاکچھانے اپنے بزنس کی طرف آئیں اپنا کاروبار کریں چاہے وہ چھوٹا بھی ہو کاروبار بندے کو کہیں سے اٹھا کے کہیں لے جاتا ہے تو ناظرین ویڈیو کا اختیام کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد